تصور کیجئے کس قدر خوفناک خطرناک حولناک محلک مگر اس ماحول میں بھی حضرت چلے گئے اور امانتوں کا خیال تھا امیر الممنین علیہ السلام کے سپوت کر کے گئے امانتیں اور یہ حق ہے یہ سچ ہے کہ جس طرح آپ دنیا مکہ سے مدینہ دشریف لے گئے کفار قریش کی امانتوں کو حضرت کے سپوت کر کے اسی طرح آپ اس دنیا سے آخرت کی طرف جب جا رہے تھے تو آپ نے اللہ کی امانتیں علی کے سپوت کی کوئی اور نہیں ہے جو امانتدار ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی امانتیں بھی جو سپوت کی ہیں حضرت نے تو امیر الممنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپوت کی اور انہوں نے اس امانت کی حفاظت میں وہی کیا کہ خود اپنے اوپر تو تمام عذیتیں اور مصیبتیں برداشت کی مگر امانت کو ضائع ہونے نہیں دیا چاہے وہ امانت قولی ہو چاہے وہ امانت فعلی ہو چاہے وہ قرآن ہو اور چاہے وہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس سیرت کو محفوظ رکھا اور تب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو آیت شریف آئے محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ جو پوری آیت ہے اس آیت کا باطن اور اس کا مصداق حقیقی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہیں یہ شبیں جو گزر رہی ہیں اور گزریں گی یہ خصوصیت سے حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی یاد سے متعلق ہے کوئی مسلم نہیں ہے جو ان تاریخوں میں امیر المومنین کو یاد نہ کرے کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو امیر المومنین کو یاد نہ کرے مفصل مجلسیں ہوں گی اس میں فضائل و مسائب کا بیان ہوگا لیکن اس وقت اس حدیث کے زمن میں بھی آپ کا تذکرہ آ گیا یہ ہماری سعادت ہے ہمارا سلام ہو رسول مقبول پر ہمارا سلام ہو ان کے اہل بیت اطخار پر ہمارا سلام ہو ان کے وصیع برحق امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ہمارا سلام ہو ان کے اطخار پر